حدیث نمبر گیارہ جنت اور جہنم اور اسی طرح سے انسان کیلئے خواہشات اور شرعی تکلیفات کا معاملہ دنیا میں ایک طرف شریعت کی پابندیاں ہیں اور بلا شبہ یہ نفس پر بھاری ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کو دین کے سارے عامال میں مزا آئے یعنی یہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ شریعت کی پوری پابندی میں مزا آ جائے گا ایسا نہیں ہے انسان کو بہت سارے مواقع پر صبر کا گھونٹ پی کے رہ جانا پڑتا ہے بہت سارے مواقع پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھونا پڑتا ہے رشوت کا موقع ہے یا حرام طریقے سے مال کا موقع ہے جھوٹ بول کر تجارت چلانے کا موقع ہے اس طرح کے کئی مواقع زندگی میں تجارت میں یا خاندانی زندگی میں یا اپنی ذاتی زندگی میں آتے ہیں جس میں انسان کو اس کا نفس ایک مطالبہ کرتا ہے اور اس کی دینداری ایک مطالبہ اس سے کرتی ہے اور اس کو نفس پر قدم رکھ کر دین کی بات کو ماننا پڑتا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اس میں مزا نہیں آتا ہے اس میں انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لہٰذا ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے نفس کی مخالفت اور نفس کے مقابلے میں اللہ کی شریعت کی پابندی کی تکلیف اٹھانا ضروری ہے یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے بعض عامال میں انسان کو سکون ملنے لگتا بھی ہے لیکن سارے معاملات میں ایسا نہیں ہے انسان کو بہت سارے عامال میں بہت لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ سے کبھی سمات سے کبھی گھر والوں سے اور بہت ساری تکلیفیں اس کو برداشت کرنے پڑتی ہیں ان تکلیفوں کے بغیر اگر کوئی آدمی جنت چاہتا ہے یہ اس کا صرف خواب ہے یہ سچا خواب نہیں ہے انسان کو دنیا میں مصیبتوں سے گزر کر ہی جنت ملنے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوفت الجنت بالمکار و خوفت نار بشہوات جنت کو ایسی چیزوں نے گھیر رکھا ہے جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھاپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی ناپسندیدہ ہے نفس کو اس میں بڑی کراہات ہوتی ہے نفس کو اس میں بڑی شدید مخالفت ہوتی ہے اور جہنم کو ایسی چیزوں نے گھیر رکھا ہے جو نفس کو بڑی پیاری ہیں یعنی وہ اس کی شہوتیں ہیں جو نفس کی چاہتے ہیں اس سے علماء نے کہا کہ ایک آدمی اگر ان کراہتوں سے ان تکلیفوں سے ان مکارہ سے ایسی چیزوں سے گزر جائے اس سے پار ہو جائے تو جنت میں پہنچے گا لیکن ان تکلیفوں کو دیکھ کر رکھ جائے اور آگے نہ بڑھیں تو ایسا آدمی جنت میں جانے سے محروم رہے گا جنت میں نہیں جا پائے گا تھوڑے سے کانٹے ہیں ان پر سے گزر کے چلا جانا ہے تھوڑا سا زخم ہوگا تھوڑی سی تکلیف ہوگی تھوڑی سی مسئبت آئے گی لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی نجات ہے لیکن یہاں پر یہاں پر انسان کو خواہشات ہیں خواہشات پر آدمی چلے گا خواہشات کے راستے پر چلے گا بڑا مزا آئے گا وقتی مزا ہے لیکن وہ دلدل کی طرح ہے وہ کھائی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے تھوڑی سی لذت ہوگی وہ اپنی طرف کھینچے گی آدمی چار قدم چلے گا اور کھائی میں گر جائے گا دلدل میں چلا جائے گا جہنم میں چلا جائے گا لہٰذا یہاں یہ بتا جا رہا ہے کہ مومن دنیا میں ان تکلیفوں میں جنت کو دیکھیں اور ان لذتوں میں جہنم کو دیکھیں مومن کی نگاہ حال کو نہیں معال کو دیکھنے والی ہونا چاہیے یہ حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے مومن کا مزاج دنیا میں کیسا ہو ایک ہوتا ہے کہ سامنے کیا دکھائی دے رہا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے رشوت کے پیسے دکھائی دے رہے ہیں کاش کہ اس کو ہیڈن کیمرہ بھی دکھائی دے ہیں اگر وہ دکھائی دے گا تو لے گا نہیں جس کو ہیڈن کیمرہ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے پیچھے پولیس اور اس کے پیچھے جیل سب دکھائی دے گی تو اس کے سامنے ٹوکرا بھر کر بھی پیسے رکھے رہے ہیں بریف کیس بھر کے اگر سب گلابی نوٹ رکھے ہوئے ہوں دو ہزار کے لے گا ہو وہ کیسا نیک بن جائے گا کہ مجھ کو نہیں چاہیے ہم بہت اماندار لوگ ہیں ہم ایسی چیزیں نہیں کرتے ہیں کیوں کیمرہ ہے کیمرہ کے پیچھے پولیس ہے اس کے پیچھے اخبارات ہیں بیزتی اس کے پیچھے جیل ہے اس کے پیچھے کریئر ختم ہے جب آدمی معال کو دیکھتا ہے تو حال میں صبر کرنا تکلیم اٹھانا محرومی پتاش کرنا آسان ہوتا ہے اکثر انسان کیا کرتا ہے حال کو دیکھتا ہے سامنے جو کیک رکھا ہوا ہے اسی کو دیکھتا ہے لیکن اس میں جو زہر ہے اس کو نہیں دیکھ پاتا ہے اگر آدمی اس کے اندر کے زہر کو دیکھے اور اسپطال کو دیکھے اور قبرستان کو دیکھے کبھی وہ کیک نہیں گھائے گا لہٰذا یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ وقتی لذت کو دیکھ کر اس میں کودنا یہ بےوقوفی ہے اس کے پیچھے کی حلاقت کو بھی دیکھ اسی طرح سے وقتی تکلیف کو دیکھ کر اس کے بعد کی بڑی کامیابی اس کو نہ دیکھنا یہ آدمی کی نادانی ہے بلکہ وقتی مسیبت کے پیچھے ہمیشہ کی کامیابی کو دیکھنا چاہیے تو یہ حدیث ہم کو سکھاتی ہے کہ صرف حال کو دیکھنے والا آدمی نہ ہو بلکہ معال انجام کو دیکھنے والا ہو مومن کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے انجام پر اگر انجام اچھا ہے وقتی تکلیف بھی برداشت کر لے انجام برا ہے وقتی لذت کو بھی ٹھکرا دے قبول نہ کرے یہ اگر مزاج انسان کا ہو جائے تو وہ واقع انسان انسان ہے وہ مومن مومن ہے جو اپنے حال سے آگے گزر کر آگے بڑھ کر دیکھنے والا بنے ہیں موسیقی موسیقی